دوستو نمازکار آج کس نئے ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتایا تھے پیٹین پیمنٹ بینک ایکاؤنٹ آپننگ کر کے تو فائنلی میرا ایکاؤنٹ آپننگ ہو چکا ہے تو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو کمپلیٹ پروسس بتانے والے ہیں کس طرح سے پیٹین پیمنٹ بینک سے منی ٹانسپر کرتے ہیں اور کس طرح سے آپ کا ایکاؤنٹ نمبر اور آئی پیسی کوڈ دیکھے گا یہاں پہ کس طرح سے آپ کا ورچول ڈیوٹ کارڈ یعنی دیجٹل ڈیوٹ کارڈ آپ یہاں پہ دیکھ پائیں گے اور کس طرح سے اس کا یوز کر پائیں گے آج کسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو سب سے پہلے پیٹی ایم پیمنٹ بینک اوپن کیجئے اور یہاں پہ پیٹی ایم بینک کے اوپر آپ کلک کریں گے ہوم پیج بھی ہے اور ایسا کرنے کے بعد یہاں پہ آپ فنگر پرنٹ سے بھی اوپن ہو سکتے ہیں یعنی تو پاسکوڈ دیکھے بھی انٹر ہو سکتے ہیں تو پاسکوڈ کے بارے میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا آپ کیریٹ کر لیجئے گا تو چلیے ہم فنگر پرنٹ سے اوپن کر لیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں میرا سیبنگ ایکاؤنٹ بیلنس جیرو ہے تو یہاں پہ کوئی بھی بیلنس ابھی ایڈ نہیں ہے تو چلیے ہم یہاں پہ جو ہے کچھ روپیا ایڈ کر لیتے ہیں ایڈ پہ کلک کر کے تو یہاں پہ جو ہم ایک سو روپیا ایڈ کریں گے تو چلیے ہم یہاں پہ ایک سو روپیا جو ہے ایڈ کر لیتے ہیں تو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں ہم کسی بھی بینک سے ایڈ کر سکتے ہیں اور اولیڈی میرا ایک بینک اسٹیٹ بینک آف انڈیا کا ہے وہاں سے ہم اس کو پاسہ کو ایڈ کر لیتے ہیں تو چلیے یہاں پہ ہم یوپی آئی پین دے چکے ہیں اور یوپی آئی سے ہی ہم ایڈ کریں گے اور یہاں پہ میرا جو ہے پیمنٹ سکسیسپولی ایڈ ہو جائے گا اور ایڈ ہونے کے بعد جب ہم اس پیج کو بیک آئیں گے یہاں پہ دیکھیں میرا جو ہے ایک سور پہ ہو چکا ہے پیٹی ایم پیمنٹ بینک میں تو اب جو ہے اس طرح سے پیٹی ایم پیمنٹ بینک سے کس طرح سے آپ کسی کو بھی منی ٹرانس پر کر پائیں گے تو اس ویڈیو میں چلیے ہم جانتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں دوستو یہاں پہ جو ہے آپ کا اکانٹ نمر ہو جاتا اور ایک ایک ہونٹ بھی سکتے ہیں یہاں پہ کرنے کے لیے یہ ملو کلک کریں گے اور کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد کلک کرنے کے بعد یہاں پہ بینڈ کے دوارہ بھی بھی سکتے ہیں انٹر موال نمر کے بھی دولہ بھی سکتے ہیں یعنی تو اگر آپ کو بینی فیشلی ایڈ ہے تو اس کو پہ کلک کر کے آپ ڈائریکٹ جیسے کہ ہم یہاں پر بھیج رہے ہیں کہ کیونکہ میرا پہلے سے چوکر نمبر آبے سکتہ ہے۔ تو یہاں قللل کر چکے ہیں اور یہاں پر وہاں لپے کلک کردیں گے کیونکہ پی ایکسور روپیا کر دیتے ہیں یہاں پر ایکسور روپیا Group کرنے کے بعد بتو がidgeRL optional کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں کپا آس سکوڈ اور بھینگنگر پیرنٹ کے دورا ہے کہ میٹس سکسیس پول ہگا تو تو یہاں پہ ہم ویڈیو کے لاشٹ میں آپ کو بتا دیں گے کس طرح سے پاسکورٹ آپ کو بنانا ہے تو چلی ہم یہاں پہ پاسکورٹ کے دوارہ یہاں پہ پیگ کر دیتے ہیں اور پیگ کرنے کے بعد تو یہاں پہ دیکھیں میرا سکسیسپول پیمنٹ ہو چکا ہے پیٹین پیمنٹ بینک سے سفلتا پروبک ہم ٹانس پر کر پائے ہیں اور اس پیچ پہ جب بیک آئیں گے تو یہاں پہ دیکھیں میرا تو یہاں پہ بائلنس دیکھیں جیرو ہو چکا ہے پہلے ایک سورپیا تھا یہاں پہ انیبل آن کا لائنم ایڈ جیسے کی جان پہ دیکھیں آن لائن پیمنٹ کر دیں گے اور یہاں پہ دیکھیں آپ کو ایک لاکھ تک کا ملا اور انٹرنیشنل یڈیوز بھی انیبل کر دیں گے اور یہاں پہ نیچے میں سیو چینج کے اوپر آپ کلک کر دیں گے تو یہاں پہ جیسے ہی سیو چینج کے اوپر آپ کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد پھر سے اس پیس پر بیک آئیں گے تو یہاں پہ دیکھیں manage and view card details تو جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کا card کا نمبر cvv نمبر expiry date یہاں پہ دکھا دیا جائے گا تو یہاں پہ بہت سارے چیز ہے جو کی personal detail میں آپ کو نہیں دکھا سکتا ہے تو آپ جو ہے view cvv and expiry date پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ سارا detail آپ کو دکھا دیا جنہا پاس code کے آپ پیٹین پیمنٹ bank open نہیں کر سکتے ہیں home page پیانے کے بعد پیٹین bank پہ آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں forget passcode ہے تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو چلی ہم یہاں پہ forget passcode پہ کلک کر دیتے ہیں اور ایسا کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو جو پیٹین پیمنٹ bank میں لنک موبائل نمبر ہوگا اس پہ ایک otp جائے گا اس otp کو یہاں پہ آپ کو انٹر کرنا ہے تو چلی ہم یہاں پہ انٹر کر دیتے ہیں انٹر کرنے کے بعد آپ کو اٹومیٹک یہاں پہ پیریفائے ہو جائے گا تو یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے پیلی جی انٹر فرسٹ چار کریکٹر آف یور ادھار تو یعنی کی ادھار کا پہلا چار جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ جو نیا پاسکور بنانا چاہتے ہیں چار انکہ وہ آپ یہاں پہ انٹر کریں گے تو چلی ہم یہاں پہ وہ انٹر کر چکے ہیں اور کنفرمیشن کے لیے پھر سے دوارہ ایک انٹر کریں گے اس کے بعد یہاں پہ سفلتا پروک پاسکور یہاں پہ چینج سکسپولی ہو جائے گا تو اسی سے آپ یہاں پہ پاسکور سے بھی آپ یہاں پہ انٹر اپنے ایکاؤنٹ میں ہو سکتے جیسا ہی ہم یہاں پہ ہو چکے ہیں تو دوستو آپ اسی طریقے سے جو ہے اپنے ایکاؤنٹ کو یوز کر سکتے ہیں پیٹی ام پیمنٹ بینک کو حالانکہ میں نے اس پہ ایک ویڈیو بنا چکا کس طرح سے یہاں پہ پیٹی ام پیمنٹ بینک اپن کیا جاتا ہے وہ بھی step by step پانچ منٹ کے اندر میں تو دوستو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بتایا کس طرح سے منی ٹانسپر کیا جاتا ہے پیٹی ام پیمنٹ بینک میں اور بہت ساری ڈیٹیل میں نے بتایا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے دھنیوار